نام پائی میں جو سب سے بیسیک چیز ہے وہ ہے nd array یہ ایک object ہوتا ہے اور یہ basically array ہوتی ہے نام پائی کے اندر arrays کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اور سارے functions arrays کے اوپر apply ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ array array جو ہے وہ different types کی ہوتی ہیں 0D, 1D, 2D etc and so on جو سب سے common اگر ہم simple number لکھتے ہیں تو اس کی کوئی direction نہیں اس کی کوئی سمت نہیں اس کو ہم بولتے ہیں 0D dimensional array اور اگر ہم اس کو square brackets میں کسی number کو لکھتے ہیں تو وہ one dimensional array بنتی ہے اور اگر square brackets کے اندر square brackets کلگاتے ہیں اور اس کے اندر ہمارا numbers ہیں تو وہ ایک two dimensional array بنتی ہے بلکل اسی طرح square brackets کے اندر زیادہ square brackets والے elements بھی آ سکتے ہیں جیسے اس square brackets کے اندر ایک 20 number ہے جو کہ square brackets کے اندر ہے اور 30 بھی ایک number ہے جو کہ square brackets کے اندر ہے تو یہ اور یہ دونوں two dimensional array بنتی ہیں اسی طرح ہماری ایک square brackets کے اندر square brackets ہیں اور پھر اس کے اندر بھی square brackets ہوں تو وہ three dimensional array بنتا ہے اور یہ سارے zero dimensional one dimensional two dimensional and three dimensional and so on یہ سارے array objects کلاتے ہیں اس کی جو نام پائی میں اس کو بولتے ہیں nd array object نام پائی کے اندر nd array object بنانے کے لئے ہم نام پائی کا الیاس استعمال کرتے ہیں nd array nd array nd array nd array اس کا function ہے جو کہ array object بنانے کے لئے use ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم نے اس کو argument کے طور پر ایک zero dimensional array provide کیا ہے تو یہ ایک array object بن گیا ہے اس array object کو ہم type functions کے ذریعے find out کر سکتے ہیں کہ اس array object کی type کیا ہے اور اسی طرح جو ہم نے یہ array object بنایا ہے اس کی dimension بھی ہم array object dot nd d i m nd dimension attribute کے ذریعے ہم اس کی type بھی بتا سکتے ہیں اور اس کی dimension بھی بتا سکتے ہیں سو لیٹس مووو آن ٹوارڈز پی سی سکرین فار فردر ڈیمنسٹریشن ساب سے پہلے ہم نام پائی کو نام پائی جو لائبری ریا اس کو امپورٹ کرتے ہیں np کی فار میں import نام پائی as np اس style کو run کر لیا اس کے بعد ہم نے ایک array object بنایا ہے جو کہ array function array function کی مدل سے بنے گا اس کو ہم نے import کے طور پر ایک number دے دیا ہے تو یہ ایک np object جس کو میں نے np object کا نام دیا ہے اب اس object جو کہ ہم نے بنایا ہے اس کی type فائنٹ کرنے کے لئے ہم type function use کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو object ہم نے بنایا ہے یہ ایک nd array object ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو np object اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس نے ہمیشو کروایا کہ یہ ایک array ہے جو کہ ایک number 3 کے اوپر مجتمع ہے اس کے علاوہ ہم مزید دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا object بنا لیتے ہیں ایک نیا object بنا لیتے ہیں np dot array تو اس کو print کر کے check بھی کر لیتے ہیں تو یہ اوپر جو object بنایا ہے میں نے یہ صرف اس کے اندر 3 آ رہا ہے اس کے اندر کوئی square brackets نہیں ہے یہ اس والے اس object سے ڈیفرنٹ ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہم اس کی dimension بتا سکتے ہیں کسی بھی array کی تو کسی بھی array کی dimension بتانے کے لیے ہم اس object کا name لکھتے ہیں np object جیسے میں نے لکھا ہے dot end dim end dimension اس attribute کی مدد سے ہم اس کی dimension بھی بتا سکتے ہیں تو یہ ہم بتا رہا ہے کہ یہ جو اوپر np object بنایا ہے ہم نے اس کی dimension 0 ہے مدلکہ یہ 0 dimensional object ہے پردہ سے اس میں ہم نیچے ایک مزید object بنا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی dimension کیا لیتے ہیں np object num.array array لکھنا ضروری ہوتا ہے اس میں کوئی بھی array بنانے کے لیے 12 30 40 یہ ایک object بنا ہے تو ہم اس object کو ہم سب سے طالے print کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک array بنی ہے اور اس array کی اب میں dimension بھی find out کرنا چاہتا ہوں تو np جیسے اس کا نا پہلے لکھیں گے پھر dot and dim لکھیں گے تو یہ ہم بتائے گا کہ اس array کی dimension کتنی ہے تو یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ اس array کی جو اوپر ہم نے بنائی ہے اس کی dimension ایک ہے اس طرح to یہ بھی وہی ہے یہ میں نے ایک array object بنایا ہوا پہلے تو اس کی یہ بتا رہا ہے کہ np array object dot ndim کی مدل سے اس کی dimension بھی ایک ہے اسی طرح آگے ہم study کر لیتے ہیں 2D are two dimensional array objects تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ different rows میں میں نے اس کو convert کیا ہے تاکہ اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے یہ اس array کا یہ پہلا element ہے یہ دوسرا ہے اور یہ تیسرا ہے تو سب سے پہلے scale brackets ہیں اس کے اندر ایک scale bracket ہے اس کے اندر 10 اور 20 نمبر اس کے اگلی جو scale bracket 30-40 ہے اس کے اگلی جو ہے وہ 50-60 ہے یہ two dimensional ایک array object ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ two dimensional array object ہوتے ہیں یہ ہی matrix کہلاتے ہیں اور matrix کا ایک پورا module ہے جو کہ نام پائی کے اندر کام کرتا ہے جو کہ matrix dot dot numpy sorry numpy dot mat کی help سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اور اس کے علاوہ آگے scale bracket briefs introductory lecture اس introductory lecture میں ہم نے دیکھا کہ نام پائی کو import کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ کتنی types کی arrays ہوتی ہیں اور ان کی dimensions کس functions کی مدد سے بتائیں جا سکتی ہیں سو نام پائی کم زیز لیکچرز دیکھنے کے لئے آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں thank you very much